ایکانومی سے جڑی ہر خبر پر ہوگی آپ کی نظر سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ریڈ باکس ٹی وی گزشتہ ہفتے کے دوران بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں تیزی چھائی رہی ایک ہفتے میں حساس کی مالیت میں تقریباً 199 عرب روپے سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اسی حوالے سے ہم مزید جانیں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابن باست اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکانومی بہریہ ٹاؤن میں کامرشل پروپرٹی وہ بھی 6 لاکھ روپے میں کیا یہ ممکن ہے؟ میچے دیئے گئے نمبر پر کال کریں اور ڈیٹیلز چانیں کرونا کیسز کی تعداد میں کمی شرح سوچ گھٹنے سے بینکوں کے ڈیپوزٹرز کی حساس مارکٹ میں سرمائے کی منتقلی کے باعث پاکستان سٹوک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے بھی تمام کاروباری سیشنز میں تیزی کا تسلسل قائم رہا جس سے انڈیکس 36,100 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بحال ہو گیا جبکہ ہفتہوار کاروبار میں تیزی کے سبب حساس کی مالیت میں مجموعی طور پر ایک خرب 99 عرب 16 کروڑ 42 لاکھ 42,957 روپے کا مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا گزشتہ چند ماہ سے کرونا وبا کے کیپیٹل مارکٹ پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے تھے جس سے مارکٹ کا انڈیکس 42,000 پوائنٹس سے گھٹ کر 27,000 کی پوائنٹس کی سطح پر آ گیا تھا لیکن جون جون روپیا مستحقم ہو رہا ہے اور شرع سور میں کمی آ رہی ہے اسی طرح مارکٹ میں سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں مارکٹ میں گزشتہ ہفتے انچورنس بینکنگ سیکٹر کے علاوہ انفرادی سرمایہ کاری کے بعد میوچل فرنس سیکٹر بھی متحرک ہو رہا ہے جس سے نئے مالی سال کے آغاز سے ہی مارکٹ کا گراف گلند ترین سطح پر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہفتہ وار کاروبار کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کے انخلاقہ سلسلہ جاری رہا لیکن پر اعتماد سرمایہ کے سبب ہنڈرڈ انڈیکس میں 3.2 فیصد کا مجموعی اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا جبکہ عوستان کاروبار کے حجم میں 49 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ہفتہ وار کاروبار کے دوران کئی سی ہنڈرڈ انڈیکس میں مجموعی طور پر 1149 پوائنٹس کے اضافہ کے بعد انڈیکس 36190 پوائنٹسی سطح پر پہنچ کر بند ہوا جبکہ کئی سی تھرڈی انڈیکس میں مجموعی طور پر 490.89 پوائنٹس کے اضافہ سے 15693.71 پوائنٹس کئی ایمی تھرڈی انڈیکس 1195.05 پوائنٹس کے اضافہ سے 57654.37 پوائنٹس اور پی ایس اکس کے ایمائی انڈیکس 478.22 پوائنٹس کے اضافہ کے بعد 17951.42 پوائنٹس پر بند ہوا مارکٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے کم آمدنی کے حامل افراد کے لیے لو کاؤسٹ ہاؤزنگ فائننس اسکیم کے اعلان سے مارکٹ میں لسٹڈ متعلق کا کمپنیاں جن میں سمیٹ اور اسٹیل سمیت دیگر شعبے کی شامل ہیں ان میں سرمایہ کاری کا حجم بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیپٹل مارکٹ میں مزید بہتری کا باعث بنے گی تو ناظرین پاکستان سٹوک مارکٹ میں مسلسل بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ تیزی کا یہ تسلسل اسی طرح سے برقرار رہے ہیں اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان عبدالباسط پر اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ریڈ باکس ٹی وی موسیقی